نمشکر دوستو سواغت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج میں آپ سے بات کرنے جاری ہوں پدمنی ایک آدشی ورت کے بارے میں جو تین سالوں میں ایک بار آتی ہے تو اس کا مہت بھی کافی ادھک بڑھ جاتا ہے تو دیکھئے ورت کا جو شومورت ہے وہ کیا رہے گا جس سمیں آپ پوجا کرتی ہیں یدی آپ شومورت میں پوجا کریں گے تو ورت کا جو فل ہے آپ کو ملے گا ہی ملے گا جو ایک آدشی تھی ہے وہ کب سے شروع ہوگی کیونکہ کافی بول رہے ہیں چھبیس کی ہے ایک آدشی کوئی بول رہے ہیں کہ ستائیس کی ہے تو میں آپ کو کلیر کروں گی کہ پدمنی ایک آدشی کا ورت ہے وہ چھبیس کو ہے یا ستائیس کو ورت کا شومورت سمیں کیا ہوگا پارن سمیں کیا رہے گا اور انت میں میں آپ کو سناوں گی ورت کا تھا یدی آپ پہلی بار اس ورت کو کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہے یدی آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو اسے آپ اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور اسی طرح کی مہتوپون جانکاری پانے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی سبھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے فون پر آپ کو مل سکیں تو دیکھیں پدمنی ایک آدشی کا جو ورت ہے تین سالوں میں ایک بار آتا ہے یہ ورت کیونکہ ملماس میں ہی یہ ورت آتا ہے ایسی مانتا ہے کہ پدمنی ایک آدشی کا جو ورت کرتے ہیں ان کو سبھی پرکار کے جو سکھ ہیں وہ ملتے ہیں اور پرشوتم ماس میں پڑھنے والی ایک آدشی کو ہی پدمنی ایک آدشی ورت کہتے ہیں پرشوتم ماس بھگوان وشنوں کی ارادنا کا مہینہ مانا جاتا ہے اور تین سال میں آنے سے اس ورت کا جو مہتو ہے اور بھی ادھک بڑھ جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ پدمنی ایک آدشی کا ورت کرنے والے سردالوں کو سال بھر کی سبھی ایک آدشیوں کا ورت کرنے کے برابر ہی فل ملتا ہے ساتھ ہی ورتی کو وشنوں لوگ کی پرابتی ہوتی ہے تو اس بار پدمنی ایک آدشی ہے وہ 27 ستمبر رویوار کو رکھی جائے گی اور اس کے جو شوب مورت ہے جو ایک آدشی شروع ہو رہی ہے وہ 26 ستمبر کو یعنی کی 6 بج کر 69 منٹ سے ایک آدشی شروع ہو رہی ہے اور 27 ستمبر 7 بج کر 46 منٹ یعنی کی شام کو ایک آدشی تیتھی سماپت ہو جائے گی ورت کا جو پارن سمیہ ہوگا آپ ورت کا پارن سمیہ 6 بج کر 16 منٹ سے 8 بج کر 38 منٹ تک آپ 28 ستمبر صبح کو اس ورت کا پارن کر سکتے ہیں تو یدی آپ ان شوب مورت میں ورت کی پوجا کرتے ہیں ورت کا پارن کرتے ہیں تو ورت کا اتنفل آپ کو ملتا ہی ملتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی ایک آشی ورت کی پوجا ویدھنگ ویسے میں نے ایک آشی ورت کی پوجا بھی کر کے دکھائی ہوئی ہے اپنے چینل پر پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے یدی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چیک آؤٹ کر لینا کیونکہ میں نے پلی لسٹ میں بھکتی پوجا پاٹ کی سبھی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو دیکھیں ایک آشی کا ورت جو ہے سبھی ایک آشیوں کی جو پوجا ہے وہ لگ بگ ایک سمان ہی ہوتی ہے تو آپ کو بھرمورت میں اٹھ کر سنا نادی سے نیورت ہو کر بھگوان کی جو پوجا ارادنا ہے آپ کو وہ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نیم ہے ایک آشی ورت کے جو دسمی تیتھی سے ہی شروع ہو جاتے ہیں ان نیموں کا آپ پالن اوشیہ کریں جیسے کی سوری آست کے بعد آپ کو تام سکھ پدارتوں کا سیون نہیں کرنا ہے سیم کا آپ کو پالن کرنا ہے جتنا آپ سے بنتا ہے وشنو بھگوان کی بھکتی میں ہی آپ کو یہ تین دن ہے جو دسمی ایک آجسی اور دو آجسی یہ تینوں دنوں میں آپ کو وشنو بھگوان کا جو منتر ہے اوم نمو بھگواتے واسو دیوائے نمیں اس منتر کا آپ کو اچان کرنا ہے جتنا بھی آپ سے بنتا ہے اتنا آپ جاپ کریں اور دسمی تیتھی سوریات سے پہلے ہی آپ کو تلسی دل توڑ کے رکھ لینا ہے کیونکہ ایک آجسی تیتھی کے دن تلسی کا پتہ ہے وہ نہیں توڑا جاتا ہے تو آپ ان نیموں کا پالن کریں اور ایک آجسی تیتھی کے دن بھرم مورت میں اٹھ کر سنان دھیان سے نمرت ہو کر پیلے وستر دھارن کریں جب بھی آپ سنان کریں تو گنگا جل اس میں آپ اوشعہ ڈالیں جب بھی آپ گنگا جل ڈال کر سنان کرتے ہیں تو ساستروں میں ایسی مانیتہ ہے کہ تیر تھوکے سنان کے برابر آپ کو پنیا فل کی پرابطی ہوتی ہے سنان دھیان کرنے کے بعد آپ پیلے وستر ہیں وہ دھارن اوشعہ کریں کیونکہ بھاکوان وشنو کو پیلے رنگ کے پوشپ پیلے رنگ کا بھوگ جیسے کی کیلہ اور پیلے رنگ کے وستویں ہی بھاکوان وشنو کو اتیدھک پسند ہے تو آپ پیلے رنگ کا جو حلدی چندن ہے اسے ہی آپ ان کا تلق کریں ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں سب سے پہلے پوجا ستھان جو بھی آپ کا ہے جہاں پر بھی آپ کو پوجا کرنی ہے تو گنگا جل کے چھیٹے دے کر اس کو اچھے سے پویتر کر لیں اور بھاکوان وشنو کی جو پرتیمہ ہے آپ کے پاس جو تصویر ہے اس کو آپ ستاپیت کریں پھر ہاتھ میں جل لے کر وردکار سنکلپ لیں سنکلپ کس طرح سے لینا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں دھوپ دیب جلا کر بھاکوان وشنو کی ودھیوت طریقے سے پوجا آرجنا کریں کلس آپ اوشہ ستاپیت کریں کلس ستاپیت کرنے سے سب ہی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے ویسے تو ایک آشی کے ورت میں سونا نہیں بتایا گیا ہے سونا ورجیت ہے لیکن جب تک آپ سے بنتا ہے تب تک آپ جاگرن کیجئے اور بھاکوان وشنو کا آپ بھجن کیجئے دوات سی تیتھی کے دین ورت کا آپ پورے ودی ویدان سے پارن کریں پہلے آپ نہا دھو کر اچھے سے سوچ ہو جائیں بھاکوان وشنو کی پوجا آرچنا کریں اور بھاکوان وشنو کو تلسی دل ڈال کر ہی آپ کو بھوگ لگانا ہے اس کے بعد آپ گو ماتا کو دے کر اور خود آپ ورت کا پارن کریں ایک آشی ورت کرنے کا اتیادھیک مہتو ہے پدمنی ایک آجشی بھاکوان وشنو کو پریے ہیں پرانوں کے انوسار جو ویکتی پدمنی ایک آشی ورت کا پالن سچے مند سے کرتے ہیں اسے وشنو لوگ کی پرابتی ہوتی ہے اس ورت کو کرنے سے ویکتی کی ہر سمشہ دور ہو جاتی ہے اور ہر پرکار کی تپشہ یگ اور ورت عادی سے ملنے والے فل کے سمان ہی آپ کو فل پرابت ہوتا ہے ایسی مانیتا ہے کہ سر پرطھم بھاکوان شریف کرشن نے ارجون کو پرشوت میں ایک آشی کے ورت کی قطعہ سنائی تھی اور اس کے مہتو سے اوگت کر آیا تھا مل ماس ادھک ماس میں پڑھنے والی اس پدمنی ایک آشی کا مہتو ہجار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ بھگوان وشنو کا مہینہ ہے بھگوان وشنو کو سمرپیت ہے جو بھی بھکت اس ورت کو کرتا ہے وہ سویم وشنو میں ہو جاتا ہے تو دیکھیں اب میں آپ کو سناؤں گی پدمنی ایک آشی کی ورت کا تھا یدی آپ نے ورت کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں اکشت اور پسپ جرور لے لیں جسے کی ورت کا اتنفل آپ کو مل سکیں پورانک مانیتہ کے انوصار تریتا یوک میں ایک راجہ ہوئے جن کا نام کارتی ویریہ تھا وہ بہت پراکرمی راجہ تھے ان کی کئی رانیاں تھی لیکن کسی کو کوئی سنتان نہیں ہوئی سنتان نہ ہونے کے کارن راجہ اور رانی ہمیزہ اوداس رہتے ایک بار راجہ کو کسی نے تپشہ کرنے کی سلا دی سنتان پرابتی کی کامنا سے راجہ اور رانی نے کٹھوڑ تپشہ کی لیکن کوئی سفلتہ نہیں ملی تب ایک رانی نے دیوی انسویا سے اس کا اوپائے پوچھا تو دیوی نے انہیں پرشوتم ماس میں سکل پکش کی ایک آجشی کا ورت کرنے کے لئے کہا یہ ایک آجشی پدمنی ایک آجشی تھی رانی نے ویدھی پوروک ایک آجشی کا ورت کیا ایک آجشی ورت کے پارن یعنی سماپتی پر بھگوان پرکٹ ہوئے اور وردان مانگتے ہوئے کہا رانی نے بھگوان سے ایک سروگن سمپن اور اے پراجت پتر رتن کی پراتھنا کی پرسن ہو کر بھگوان نے تتھاستو کہا اور ادرشہ ہو گئے بھگوان کے وردان کے بعد رانی نے کچھ سمیے بعد ایک پتر کو جنم دیا جس کا نام کارت ویریا ارجن رکھا گیا یہ بالک آگے چل کر سہستر باہو کارت ویریا ارجن کے نام سے جانا گیا کارت ویریا ارجن کالانتر میں اتیانت پراکرمی راجہ بنا کارت ویریا نے لنکا پتی راون کو بھی یود میں پراست کر بندی بنا لیا تھا پدمنی ایک آشی کا ورد یوگ سنتان کی چاہت رکھنے والوں کے لیے ویسے اس فلدائی یہ ورد بتایا گیا ہے ایک آشی کا ورد مہ بھارت کال میں سویم بھگوان سری کرشن نے یودھشٹر اور ارجن کو بتایا تھا تو آشی کرتی ہوں کہ میرے دوارہ بتائی گئی ہے جانکاری آپ کے لیے جرور ہیلپ فل ہوگی یدی ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آئے تو اسے آپ اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر جرور کر دیں ملتی ہوں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد